ڈالر کے ریٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ اٹھائیس جولائی دو ہزار بائس کو ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا جب ایک ڈالر کی قیمت تقریباً دو سو چالیس روپے کی سطح پر پہنچ گئی تھی تاہم اس کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی گئی اور اگست کے وست میں ڈالر کی قیمت دو سو تیرہ روپے تک گر گئی تھی سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے بی بی سی کو بتایا کہ بینکوں سے جولائی کے مہینے میں ڈالر کے ریٹ کو منصور طریقے سے اوپر لے جانے پر شو کاز نوٹس ایشو کیے گئے انہوں نے کہا کہ بلا شبہ بینک تجارتی سردرمی کرتے ہیں اور اس پر پیسے کماتے ہیں لیکن جس طرح ڈالر کا ریٹ مسنوری طور پر اوپر لے جایا گیا تھا یہ غیر مناسب تھا اور اسی لئے بینکوں کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے تھے کہ وہ اپنی وضاحت پیش کریں انہوں نے کہا کہ منافع کمانا صحیح ہے تاہم جن حالات میں پاکستان تھا اس وقت ایکسچیج ریٹ میں اتنا زیادہ رد و بدل کرنا بینکوں کی جانب سے صحیح نہ تھا اس لئے ان بینکوں کے خلاف شو کاز نوٹس نکالے گئے بی بی سی کی جانب سے تحقیقات کے لیے جب بینکوں نے ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں فون کی ہے تو ان میں سے اکثر میں بات کرنے سے انکار کر دیا تاہم ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کچھ معلومات فراہم کی اور اس کے ساتھ سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے ساتھ اس مسئلے پر بیل کرنے والے ایک حکومتی فرد نے بھی نام ظاہر کرنے کی شرط پر کچھ معلومات فراہم کی انٹر بینک میں ڈالر کی خیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز ڈالر دو روپے کم ہو کر دو سو اکیس اشاریہ نو چار روپے پر بند ہوا تھا جمعہ کے روز بھی کاروبار کے اغز پر روپیا ڈالر کے سامنے اوپر جاتا نظر آ رہا ہے اور کاروبار کے دوران ڈالر کی قطر میں پہلے ایک روپے چوالیس پیسے کمی ہوئی جس سے ڈالر دو سو بیس اشاریہ پانچ سفر روپے کا ہو گیا ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ